اسلام علیکم فرنڈز آج ہم کنٹریکٹ کا سیکشن نیمبر 24 جو ہے وہ کور کریں گے اور مزید سیکشن کوشش کریں گے اس ویڈے میں بہت سے زیادہ جو ہے سیکشن کور کر سکیں تو سیکشن 24 جو ہے وہ کہتا ہے کانٹریکٹ کا کہ اگر آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہو دو یا دو سے زیادہ کانٹریکٹ کرتے ہو اور اگر اس میں کوئی ایک پارٹ اس کانٹریکٹ کا جس میں کنسیوریشن اگر انلافل ہوگی تو ابھی وہ کونٹریکٹ وائٹ ہو جائے گا یا پھر اس کا جو ہے اوبجیکٹ انلافل ہوگا تو ابھی آپ کا کونٹریکٹ وائٹ ہو جائے گا کیسے اب ایک ایک ایگزمپل لاتے ہیں ہم اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ کسی سامنے علی پارٹی سے یعنی اگر یہ احمد جو ہے علی سے کونٹریکٹ کر رہا ہے کہ لے آپ مجھے اپنی بائک بھی دے دو ٹھیک ہے نا اور اپنی گاڑی بھی دے دو اور اپنا گھر بھی دے دو ٹھیک ہے اور آپ کی پروپرٹی بھی دے دو میں گاڑی کے بدلے بھی آپ کو پیسے دوں گا جو ہے آپ کے گھر کے بدلے بھی آپ کو پیسے دوں گا آپ کے بائک کے بدلے بھی آپ کو پیسے دوں گا لیکن آپ کی پروپرٹی کے بدلے میں آپ کو چار سو بوتل شراب کی دوں گا سایئے یہ احمد جو ہے علی کو کہتا ہے اب جو لاسٹ والی چیز تھی یعنی پروپرٹی کے بدلے میں شراب دوں گا تو یہ کیا ہے آپ کا آپ کنسیڈریشن جو دی جا رہی ہے کنسیڈریشن یعنی جو پیسے دی جا رہے ہیں شراب کی صورت میں دی جا رہے ہیں اور یہ کنسیڈریشن آپ کی انلافل ہے کیونکہ لاب میں منشات جو ہے وہ الیگل ہے آپ اس کا جو ہے ویاپار نہیں کر سکتے یعنی ٹریڈ نہیں کر سکتے یا کانٹریک اندر استعمال نہیں کر سکتے تو جو کنسیڈریشن ہے وہ آپ کی انلافل ہوئی تو جو اوپر لیتینوں کانٹریکٹ ہیں وہ بھی وائیڈ ہو جائیں گے اگر سنگل پارٹ کسی کانٹریکٹ کا انلافل اوبجیکٹ پر بیس کرتا ہے یا پھر انلافل کنسیڈریشن پر بیس کرتا ہے تو پھر آپ کے وہ سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ آپ کی کیا ہو جائیں گے وائیڈ ہو جائیں گے ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں جس کے اندر اوبجیکٹ انلافل ہوگا آپ جیسے کہ آپ کسی بندے سے جو ہے کانٹریکٹ کرتے ہو کہ آپ جو ہے میرے آپ کسی کو ایجنٹ ہائر کرتے ہو کہ آپ میرا گھر بنوا ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ کو ایجنٹ رکھتا ہوں اس کے بعد میری پروپرٹی سیل کر کے دو مجھے دو کام آپ نے دے دیئے تیسرا کانٹریکٹ کیا کہ یہ فلا بندہ ہے اس کو مار دو اس کو آپ مار دو آپ جو آپ نے پیسے دیئے فرس کانٹریکٹ کے وہ بھی لافل تھا سیکنڈ کانٹریکٹ وہ بھی لافل تھا تھرڈ کانٹریکٹ جو ہے اس کے اندر کانٹریکٹ تو لافل ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہو لیکن جو آپ جو اوبجیکٹ ہے اس کا اوبجیکٹ کیا ہے کہ کسی کو مار دو تو یہ جو اوبجیکٹ ہے وہ انلافل ہے اور اس کے اندر جب اوبجیکٹ انلافل ہوگا تو باقی آپ کے سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ بھی وائٹ ہو جائیں گے مطلب اگر سنگل کانٹریکٹ کا کوئی سنگل پارٹ اگر یا تو کانٹریکٹ انلافل کانٹریکٹ پر بیس کرتا ہے یا پھر انلافل اوبجیکٹ کے پر بیس کرے گا تو آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ کا وائٹ ہو جائے گا یہ سیکشن نمبر 24 کے اندر بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب سیکشن نمبر 25 اس میں ہے کہ اگریمنٹ ویڈاؤڈ کنسیڈرشن وائٹ انلیس کہ اگریمنٹ کنسیڈرشن کے بغیر وائٹ ہوگے پر تب تک اگرچہ مطلب اگر آپ کسی کانٹریکٹ کے اندر کنسیڈرشن یوز نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کانٹریکٹ کس بیہا پہ کر رہے ہو کس کے بینہ پہ کر رہے ہو آپ کیوں کانٹریکٹ کو کر رہے ہو تو لاپ سے کسٹن بریس کرے گا انلیس کا پیچھے جو وائٹ دیا گیا ہے کہ اگرچہ اس کے اندر کچھ کنڈیشن بتائی گئی ہیں اگر ان کنڈیشن پر آپ کر رہے ہو تو پھر آپ کر سکتے ہو اور آپ کو کنسیڈرشن کوئی ضرورت نہیں ہے باقی سارے کانٹریکٹ کے اندر آپ کو منشن کرنا پڑے گا کیا کہ آپ کون سی چیز لے رہے ہو جس کے بدلے آپ اس کو کنسیڈرشن دے رہے ہو یا پھر کون سا کام اس سے لے رہے ہو کون سی سرویس آپ لے رہے ہو جس کے بدلے سے آپ مقا کنسیڈرشن دے رہے ہو کونٹریکٹ کے اندر تو ادھروائیس انلیس سے ہم کچھ آگے چلتے ہیں کنڈیشن پڑھتے ہیں کون سی کنڈیشن ہے جن کے اوپر آپ کونٹریکٹ کر سکتے ہو بغیر کنسیڈرشن کی تو پہلے پہلے آتا ہے کہ جس چیز کے آپ پر کونٹرک کر رہے ہو وہ آپ کیا کرو گے لکھ کے دینا پڑے گا آپ کو ریجسٹریشن دینا پڑے گا کہ بھائی میں اپنے لو این افیکشن میں یعنی محبت میں کسی کو گفت دے رہا ہوں کوئی چیز جیسے کہ ایک دوست ہے اپنے دوست کو گہرے دوست کو گاڑی گفت کر رہا ہے تو وہ ریجسٹر میں لکھ کے دے گا کہ بھائی میں یہ گاڑی اس کو گفت دے رہا ہوں on the behalf of love and affection یا پھر ایک بوائی فرین کو کچھ دے رہا ہے وہ بھی لکھ کے دینا پڑے گا یا پھر ایک کزن ہے اپنے دوسرے کزن کو کوئی گفت دے رہا ہے اپنے اس کے پروپرٹی دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے تو وہ بھی لکھ کے دے گا پھر میں ریجسٹر پہ پرس کنڈیشن it is in writing and registering it is in express condition it is in express writing it is in express it is clearly mention کہ بھائی میں love and affection یعنی محبت میں یہ چیز دے رہا ہوں اس کو میں اسے کوئی پیسے نہیں دے رہا ٹھیک ہے پرس کنڈیشن second condition are the promise to compensate for something done ٹھیک ہے are the promise to compensate for something done اب اس میں کیا ہے کہ آپ کسی کے لئے کوئی چیز voluntarily کرتے ہو voluntarily آپ کسی کے لئے کچھ چیز کرتے ہو اور اس کے بدلے میں اگر آپ کو کچھ کچھ نہیں دیتا تو پھر آپ اس سے compensation claim نہیں کر سکتے ایک simple سی مثال دیتے ہیں کہ آپ ایک presentation اپنی اور سے بنا کے لئے کہ جاتے ہو class کے اندر class teacher کو بتاتے ہو اور آپ presentation دیتے ہو وہاں پر تو پھر آپ لازم نہیں ہے کہ آپ اس سے مرلوب compensation صورت میں آپ سے markz لیں کہ آپ مجھے markz سے دو میں نے یہ presentation دیئے تو وہ بولے گا میں نے آپ کو voluntarily دیئے اس کے مرضی آپ کو دے یا نہ دے اس کی مرضی یا پھر آپ اپنے کسی دوست کو assignment بنا کے دیتے ہو یا پھر آپ نے notes پرائیٹ کرتے ہو تو اس سے لازم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پیسے دے ان کے حساب سے یا پھر کچھ اور دے تو second condition voluntarily آپ کسی کوئی act کرتے ہو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے یا نہ دے تو یہ اس کے اوپر بنہاب کرتا ہے اور تیسری کنڈیشن اور اس پرومیس تو پی ایڈیابیٹ بیلیمیٹیشن تیسری کنڈیشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بندے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور وہ اشتہار دیتا ہے کہ اگر میری چیز اتنے وقت میں اگر کوئی مجھے ٹھونڈ کے لا دے تو میں اسے کمپن سے جنت دوں گا اسے پیسے دوں گا اس کے بدلے تو اگر کوئی اس کی چیز پیسے دے گا اس کے اندر ثرڈ کنڈیشن کے اندر سیکشن نمبر 26 کے پر جس میں اگر کوئی ایسا اگریمنٹ جو آپ کو شادی کرنے سے روکے تو وہ آپ وائٹ ہوگا اگر ایک فادر ہے اور اپنے پیٹے سے کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے خواب جہے دنیا کے پاپ پورے کر دوں گا لیکن تمہیں شادی نہیں کرنے ہوگا یہ کانٹیک مجھے لکھ کے دینا ہوگا اب وہ لکھ کے دے دیتا ہے لیکن پھر وہ اس کے باپ سارے خواب جو اس کے پورے کرتا ہے اور اس کے بعد میں لڑکا خڑا ہو جاتا ہے کورٹ میں جل جاتا ہے کہ صرف مجھے شادی کرنے ہوگا مجھے باپ شادی نہیں کرنے دے رہا تو کورٹ اس اگریمنٹ کو نہیں مانے گی وہ وائٹ ہے اگریمنٹ کیونکہ یہ ہے وائٹ آف میریج ہمارے کانسٹیشن کے اندر کنفر ہے کہ آپ کو کیا شادی کرنے کا آپ کر سکتے ہو تو یہ ٹوانٹسکس جو ہے اپنے سکشن پہ بتاتا ہے کہ رائٹ ٹو میریج رسٹن نہیں کرتا یہ روک نہیں سکتا اب آتے ہیں ہم سکشن نمبر ٹنٹی سیون پہ اب سکشن نمبر جو ٹنٹی سیون ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگریمنٹ ان رسٹن آف ٹریڈ وائٹ کہ اگر آپ کسی کوئی آپ کو روکتا ہے وزنس کرنے سے ویاپار کرنے سے تو یہ اعلیٰ اگریمنٹ بھی آپ کا وائٹ ہوگا فر ایکسپل کہ ایک چھوٹا بھائی ٹھیک ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے شور روم کھولنا چاہتا ہے کارز کا وہ ویٹنا جاتا ہے لیکن اس کے بڑے بھائی کا شور روم آلریڈی ہے تو اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے شور روم پہ آجاؤ لیکن تم مجھے یہ اگریمنٹ لکھ کے دو کہ تم اپنا شور روم کبھی نہیں کھولو گے اور تم بزنس نہیں کرو گے تو اب یہ جو اگریمنٹ ہے وہ وائٹ ہوگا کیونکہ ہمارکیٹ کے اندر جاتا ہے وہ بزنس کر سکتا ہے ہر کسی کو رائٹ ہے کچھ بھی چاہے کہ میں اس کو ایک اور جنرل ایگزمپل لے لیتے ہیں اس کا کہ ایک بندہ جسی مارکیٹ کے اندر جاتا ہے وہاں پر وہ موبائل فونس لیتا ہے تو وہاں پر جب موبائل فونس لے رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے اللہ جب شاپ کیپر ہوگا وہ اس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پانچ سو روپے سارے موبائل پر چھوڑوں گا لیکن آپ مجھے یہ ایگریمنٹ کرو بہت ساتھ کیا آپ ان سے سیل نہیں کرو گے آپ ان کو ویپار نہیں کرو گے تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ بھائی میری مرضی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں آپ کو پیسوں سے کام مجھے چیز سے کام تو اگر اس نے ایگریمنٹ یہ سائن کر بھی لیا تو بھی اس ایگریمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی یہ وائٹ ایگریمنٹ ہوگا in the eye of law یعنی قانون کی نظر کے اندر اور یہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کسی کو نہیں رہو سکتا بزنس کرنے سے لافل بزنس کرنے سے کوئی کسی کو نہیں رہو سکتا سیکنڈ پروبیجنس سیکشن کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اجازت دے بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اگر شوپ کیپر سے موبائل لے بھی لیتا ہے تو شوپ کیپر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بیچو لیکن بلکل ایک جو مائنر لیویل ہوتا ہے یعنی بلکل چھوٹے پیمانے پر تم ایک بزنس سٹارٹ کرو گے چھوٹے پیمانے پر اپنا بزنس کرو گے بڑے پیمانے پر نہیں کرو گے صحیح نا چھوٹے پیمانے پر آپ اس ملوانے بزنس کو تم بڑھا ہوگی نہیں بس جتنا ہے اتنا ہی رکھو گے تو یہ بھی آپ کا ایگریمنٹ جو ہے وائٹ ہے وہ کہ کسی کو بزنس کرنے سے روکنا ہر کسی کے اپنی مرضی ہے وہ بزنس جو بھی کرے اس کی مرضی اسے نہیں روک سکتے تو یہ سیکشن نگر ٹنٹی سیون تھا ایک کنڈیشن کہ اگر کوئی آپ کو بزنس کن یقین روکتا ہے سیکنڈ کنڈیشن کہ آپ بزنس کرو لیکن مائنر لیول پر کرو گے دونوں کنڈیشن نہیں ہے آپ کی مرضی آپ بڑے پیمانے پر کرو چھوٹے پیمانے پر کرو بزنس آپ کر سکتے ہو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جزی ایگریمنٹ کرتا ہے کہ بھائی دیکھو تم میرے خلاف کبھی بھی کوئی лیگل پروسیجنگ یعنی میرے خلاف کوئی کیس ضدکل نہیں کرو گے کوئی کانون کی ب Ley نہیں کرو گے اگر میں نے تمہارا سا سے کانونٹاک بریج بھی کر لیا تو میں نقصان ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو میرے خلاف کوئی بھی کانون کی بھی کرو گی نہیں کرو گی تو یہ اپلا کانونٹاکٹ جو ہے نا یہ اپلا کانونٹاکٹ بھی آپ کو وائد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ قانون نے ہر کسی کو حق دیا ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے کورٹ میں جائے اور جس نے غلط کیا اس کے اوپر کیس تاخل کرے اور اپنا وائٹ جو ہے وہ لے اگر کسی کو روک دیا جائے کسی کے اوپر یہ اس سے کونٹریک کیا جائے کہ آپ میرے ساتھ مطلب کچھ بھی نہیں کرو گے میں آپ کو مطلب آپ کو نقصان پہنچا ہوں آپ کو مار دوں تو بھی آپ میرے اوپر کیس نہیں کرو گے تو یہ انلافل کونٹریکٹ ہے یا آپ کا یہ وائٹ ایگریمنٹ ہے کسی کو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ آپ کے اوپر کیس نہ کرے سیئے ٹونٹی اٹھ سیکشن یہی کتا ہے آپ کا اور جو ہے ٹونٹی نائن سیکشن ٹونٹی نائن ایگریمنٹ وائٹ فور انسرٹنٹی اب یہ والے ایگریمنٹ یہ کیا ہوتے ہیں کہ ایگریمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی اویڈنیس نہیں ہوتی نا ان چیز کی ٹھیک ہے اور یہاں پھر غلط سمجھتے ہو ان چیز کو ایک بندہ لاہور میں بٹھا ہوا ہے اس کا آئل کا شاپ ہے صحیح آپ اسے کال کرتے ہو یار آپ کو چاہیے ہوتا ہے حبیب ککنگ آئل لیکن اس کے پاس سرسوں کا تیل پر ملتا ہے بھائی بالوں والا تیل اب کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ آئل کا شاپ ہے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہو وہاں پہ سستہ مل رہا ہوتا ہے اب سرسوں کا تیل تو سستہ ہی ملے گا نا اب وہ بندہ سمجھتا ہے آئل والی وہ بات سمجھ لیتا ہے کہ بھائی آئل تو آئل ہے حبیب آئل ہوگا اب وہ کال پہ کہتا ہے یار مجھے ایک کنٹینر آئل بھیج دو وہ کہتا ہے چھیک ہے بھائی پیسے وہ پیسے بھیج دیتا ہے اس کو اوئل جب پوچھتا ہے اس کے دکان پر تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو سرسوں کا تیل ہے میں نے تو کیا حبیب کوکنگوائل بھیج دیا جب اسے کال پہ وہ بولے گا یار تم نے سرسوں کا تیل بھیج دیا میں نے حبیب کوکنگوائل اس نے بولا کہ بھائی میں نے کب بولا کہ حبیب کوکنگوائل ہے میرے پاس تم نے اوئل بولا میں نے اوئل بھیج دیا تو یہ میٹر او فیکٹ جو ہے وہ دونوں نہیں جانتے کہ کون سی چیز چاہیے مطلب جسے سیکشن نمبر تھرٹین میں پڑھے تھے کہ بوت پارٹیز اگری سیم سینس دونوں پارٹیز ایک ہی کونٹریک پہ سیم سینس میں کہ آپ کو کیا چاہیے کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے تب ہی یا سیمپل اگر 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 لیتے ہیں آپ کے دو گھر ہیں کراچی میں ایک حدر آب میں اب احمد جو ہے وہ علی کو بولتا ہے مجھے تمہارا گھر چاہیے سائن کر دیتے ہیں جو ہے علی سمجھتا ہے کہ احمد نے مجھے ادرا ادلا گھر لیا ہے لیکن احمد سمجھتا ہے کہ میں نے علی سے قرار چلہ گھر لیا ہے تو یہ آپ کا اگریمنٹ کیا ہوگا وائد اگریمنٹ دو گا کہ ٹینٹی ہے دونوں پارٹیز میٹرا افیکٹ سے سیکھ سے نہیں جانتے وہ میسٹیک پہ ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، ان کا اگریمنٹ نہیں ہے ان کا اینکونیں تھینک سینس کے لیتے ہیں یہ آپ کے سیکشن نمبر ٢نٹی نائن کے اندر ہے مزید سیکشن ہم نیکس ویڈیو کے کور کریں گے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم فرنڈز آج ہم کانٹریکٹر کا سیکشن نمبر 24 جو ہے وہ کور کریں گے مزید سیکشن کوشش کریں گے اس ویڈیو میں بہت سے زیادہ جو بھی ہے سیکشن کور کر سکیں تو سیکشن 24 جو ہے وہ کہتا ہے کانٹریکٹر کا